سر جو بھی کہیں یہ تقسیم پاکستان کے لئے اچھی نہیں ہے بہتر ہے کہ کچھ راستہ نکل آئے آگے بڑھ جائیں رانس ناؤلہ راستہ نکالنے میں مدد کر سکتے ہیں تو آپ نکال دیں آپ کے لام نسٹر جا کے بیک چینل سے اٹرنی جنرل انٹریکٹ کر لیں راستہ نکلنا چاہیے پاکستان کے لئے اچھا نہیں ہے ججو گندر تقسیم کی بات کروں میں ٹی وی چینل پر بیٹھ کے مجھے خود دکھ ہو رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ راستہ جنہوں نے نکالنا ہے اب ان کو اگر راستے کی ضرورت بڑھ گئی ہے تو پھر ہمارا تو پھر جو ہے نہیں اللہ کرے گا ان کا احترام برکار رہے گا ان کی ٹرانسپرینسی بھی آئے گی کوئی ایشو ہے تو سارٹ اوٹ ہو جائے گا ہمیں اس خبر سے بھی اور اس سے پہلے جو بینچز کے معاملہ یہ جو بینچز کی میں نے بات کی ہے کہ صرف تین ججز کا تو یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک سپریم کورٹ کے جج نہیں اس سے پہلے بھی لیٹر لکھے یہ بات اس بات کی بھی نشاندی کی تھی یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر وہ جس طرح سے ہم پنجاب میں ہمیں ٹارگٹ کیا گیا یہ باقیدہ یعنی جس طرح کی طرح تاک تاک کے نشانے لیے گئے جدوشری نے تو نہیں نا ٹارگٹ کیا کہ جدوشری کو کہہ رہے ہیں نہیں میں جدوشری کو ہی کہہ رہا ہوں آپ جدوشری کو کہہ رہے ہیں بلکل جی یہ کانٹیمٹ ہو جائے گی رہا تھا یہ کانٹیمپ اگر کانٹیمپ ہے تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ پیش کی مذہرت کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز ایک بکیل کے طور پہ کی ہے تو اس لیے میں عدالت کا جو احترام ہے اس کو میں پہلے دن سے سمجھتا ہوں کہ عدالت کا احترام کسی بھی معاشرے کی جو ہے وہ امن کے لیے کامیابی کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ ایک فیصلہ کیا گیا اور اس فیصلے میں پچیس ووٹ جو تھے ووٹ پڑے گا کاسٹ ہوگا گنا نہیں جائے گا یہ جو فیصلہ ہے یہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ٹارگٹ کر کے کیا گیا ہے ورنہ ادر وائز تو ون نائنٹی سیون ووٹ کے ساتھ حمزہ شہب آشری وزیراعالت تھے اور آج کی صورتحال میں آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے خلافت میں تمہارے تو ممکن ہی نہیں تھا تو اگر کوئی ٹارگٹ کہہ دے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کنٹیمپ والی بات ہوگی لیکن یہ بات کہ یہ ری رائٹ آف کانسٹوشن ہے یہ میں نہیں کر رہا یہ اسی بینچ میں بیٹھے دو ججے کیا ہے کہ جناب یہ ری رائٹنگ آف کانسٹوشن ہے